جو کہ بلکل کانٹیمٹ آف کوٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی اگلے دو تین چار دنوں میں جو توقعات ہے ہماری سپریم کوٹ سے کہ جیسے مزفر آباد میں اگر وزیراعظم ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے تو میاں شہباز شریف بھی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اگلے چاند دنوں میں نہ صرف وہ ڈسکوالیفائی ہوگے نہ صرف ان کی کیبینٹ ایک منظر عام سے ہٹے گی اسمبلی بھی ڈیزال ہوگی اور دو صوبوں میں جو تفیلی حکومت ہے ان کی یہ بھی ڈیزال ہوگی ایک نیا کیاٹیکر سیٹ اپ آنا چاہیے جو نون پلٹیکل ہو ہم نے زندگی میں کبھی پلٹیکل سیٹ اپ کے نیچے الیکشن نہیں دیکھے یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں صوبوں میں ان پارٹیوں کا کوٹہ مقرر ہے کوٹے کے وزیر ہے اور وہ اپنے پارٹیوں کے لئے کام کر رہے ہیں ایسا الیکشن ہمیں قبول نہیں ہوگا مستاغنی صاحب کیا کہیں گے آپ نے بیروکریسی کو کہے گے مطلب ایک دو دن رہے گئے ہیں ٹائم تو ویسے بھی ختم ہوگی اگر وہ ان کی کامات مانے گی تو کیا آپ ان کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے کیا کریں گے ہم فیسا کریں گے دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ کے پاس اختیاری نہیں ہے تو کیسے وہ کسی اختیار کو ایکسرسائز کرے گا کس قانون کے تحت کرے گا عدالتیں اسی لئے ہیں ہم اپنے وقالات سے مشاورت کے بعد ہم جائیں گے میں تو ان کو یہ مشوہ دیتا ہوں اپنے صوبے کی جو ہماری کیابیلٹ ہے کہ میں اس وقت ایک بائد شخص ہوں صوبے میں جو ایک الیکٹریٹ سیٹ کے از سپیکر میں بیٹھا ہوا ہوں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ کل یہ میرے گھر پہ افطار پارٹی میں تشریف لائیں سارے میں ان کو فیر ویل افطار پارٹی دیتا ہوں آخری روزہ شاہد ہو کل روزہ کی دعا بھی ہوگی اور یہ دعا بھی ہوگی کہ اللہ ان سے ہماری جان چھڑائے اور انشاءاللہ تعلیٰ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا یہ سپریم کورڈ بھی گورنر نے بھی کہا کہ سپریم کورڈ نے شیول پرٹنکوہ کے ساتھ نرمی برتی ہے الیکشن اتخابات کے معاملے میں تو آپ کیسا دیکھتے ہیں سپریم کورڈ کس تقریب کو پنجاب کے اوپر تو وہ لگے ہیں الیکشن کے لئے لیکن کیپی میں انہوں نے کہا ہے کہ واپس سے لیجے اور دوبارہ درخواست دیں دیکھیں مستہ یہ ہوئے ہے کہ ہمارے گورنر صاحب کچھ الیکشن الیکشن کھیل رہے ہیں وہاں پہ ہماری اپلیکشن واپس جو صوبے کو دریکشن ملی ہمیں دریکشن ملی کہ دوبارہ آپ جمع کروائیں کیونکہ وہ کافی دن گزر گئے تھے اور گورنر کی پریزنٹیشن نہیں تھی وہاں سپریم کورڈ کے اندر تو اس لیے اس فیصلے کو انہوں نے کر دیا اور ہمیں کہا دوبارہ آپ فائل کر دیں ہم نے دوبارہ فائل کر دی اس پر کچھ اترازات آگئے جب اترازات والی اپلیکشن ہمیں وہ پیٹیشن واپس ملی تو پھر ہمارے وقالاہ کی مشاورت ہم نے فیصلہ کیام کے اس کورٹ میں آتے ہیں سو ہم یہاں آگئے کل گورنر صاحب آپ نے جانتا ہے اس وقال میں جو ان کے ساتھ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس حالت میں پھر الیکشن نہیں ہو سکتے کل گورنر صاحب میں بھی کہا گیٹر ہے ہم الیکشن ہارے تو نہیں مانتے ہیں آپ ہی نہیں مانتے ہیں اسٹرکشمنٹون کے ساتھ پڑی ہے دیکھیں اب الیکشن کروانے والی وہ ہیں ہم باہر ان کے حساب الیکشن وہ خود کروا کے اور الیکشن نہیں مانتے تو نہ مانتے رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور جو بات ہے پیشنے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیشہ ٹیکنوکریٹس بیروکریٹس ہیٹائیٹ ججز اس طرح کے لوگوں نے انتہابات کروائے ہیں اور وہ اس ٹیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوتے ہیں یہاں تو سارے سیاسی لوگ بٹھا دیئے گئے ہیں لیکن باہر کیف جو بھی صورتحال ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ابھی جو پریشر ہے وفاقی حکومت کی اوپر اکیلا ایک شخص زمان پارک میں بیٹھا ہوا ان سب کو آگے لگایا ہوئے اللہ کے فضل سے اور ان کو بات ماننی پڑے گی اور اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم بھی ازاد ہیں عمران خان نے کال دے دینی آئے عید کے بعد انشاءاللہ سارے کافلوں کا رخ پھر ڈی چو کی طرف ہوگا سب صاحب یہ بتائیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے سب کیا کہ یہ قومی اسمبلی کو ڈیزار کرنے تو پھر تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہوگی بیٹھے گی نئی مذاکرات کے لیے تو ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے شروع دن سے کہا ہوا ہے کہ ہم تیار ہیں ہم ایک کلٹیکل پارٹی ہیں ہمارے اندر بھی فلیکسیبیلٹی ہے ہم صرف ایلیکشن کی بات کر رہے ہیں اور ایلیکشن کے لیے یہ کل ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہم بیٹھے کو تیار ہیں لیکن ایلیکشن کی ڈیٹ کی بات ہم کر رہے ہیں باقی اگر ایجنڈ ہے تو اس پہ ہم ابھی فلال بات کرنے کو بلکل بھی تیار نہیں لیکن ملانہ صاحب کو ان کو راضی کرنا پڑے گا وہ بہت ناراض ہیں شاید پی ٹی آئی سے اور چونکہ ان کو پتہ ہے کہ آئندہ جو سیٹ اپ بنے گا اس پہ کوئی ان کی دال دال نہیں گلنی تو ابھی جو وزارتے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہی ہیں تو اس لیے وہ چاہتے ہیں دید انجوائے کر سکے شاید 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 شاید